سلام علیکم سیف سیٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرڈائنس پر بنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کا بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کا سلسلہ جاری نیاز بے گھنجروال سے گم ہونے والی دو بچیاں تلاش کے بعد والدین کے حوالے چار سالہ منزہ اور تین سالہ زہرہ گھر کا راستہ بھٹک گئیں ورسہ کی جانب سے ون فائق پر گمشدگی کی تلا دی گئی پولیس کمیونکیشن آفیسر نے دو گمشدہ بچیاں ملنے کی کال بھی موصول کی آتھورٹی کے لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر نے معلومات کی تصدیق کی مہرر مرگزار کالونی تھانہ ہنجروال شاہ نواز رائے نے بچیاں والدین کے حوالے کی شہری کسی بھی گمشدہ شخص کی تلا امرجنسی ہلپ لائن ون فائق پر دے ڈی پیو خانے وال محمد علی وسیم گجر نے شہید ہیڈ کانسٹیبل شبیر حسین کی معصوم بیٹی فرخندہ سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا پولیس وردی میں ملبوس فرخندہ کو ڈی پیو کی گاڑی پولیس سکوارٹ سمیت گھر سے لے کر ڈی پیو آفیس پہنچی ڈی پیو محمد علی وسیم گجر اور ڈی پیٹی کمیشنر زہیر عباس شیرازی نے شہید ہیڈ کانسٹیبل شبیر حسین کی بیٹی کا پھڑ تپاک استقبال کیا ڈی پیو نے شہید کی بیٹی کو سلیوٹ کیا اور اپنی کرسی پر بٹھایا فرخندہ شبیر نے ڈی پیو محمد علی وسیم اور ڈی پیٹی کمیشنر زہیر عباس شیرازی کے ہمرا ڈی پی آفیس کے لان میں پودا لگایا شہید کی بیٹی فرخندہ کا کہنا تھا کہ ملک قوم کے تحفظ کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ دینے والے میرے بابا کی طرح اچھا پولیس آفیسر بننا میرا خواب ہے ڈی پیو خانوال محمد علی وسیم گجر کا کہنا ہے کہ شہدہ محکمے پولیس کا فخر ہیں ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے آٹھ سالہ بچی سے زیادتی کرنے والا صفاق درندہ گرفتار لاہور پولیس نے آٹھ سالہ بچی سے زیادتی کرنے والے ملزم کو ایک گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا سیف مسیح نامی ملزم نے دو روز قبر اپنے گھر میں بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا تھا ملزم بچی کا قریب رشتہ دار بھی ہے ملزم کے خلاف تھانہ شفیق آباد میں مقدمہ بھی درج ملزم حوالات میں بند ایس پی کینٹ انوینسیگیشن لاہور کیپٹن ریٹائیڈ علی بن تارک کی کرائی میٹنگ میٹنگ میں تمام انچارج انوینسیگیشن کی شرکت ڈیویجن کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ایس پی کینٹ کی پولیس اہلکاروں کو قتل ڈکیتی اور دیگر مقدمات میں مطلوب ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت مقدمات کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کرنے اور چلانی تناسو بہتر بنانے کے بھی احکامات جاری تفتیش کے میار کو بہتر بنانے کے لیے شناکت پریٹ کروانے سمیت اہم ہدایات جاری ایس پی کینٹ انوینسیگیشن کیپٹن روٹائیڈ علی بن تارکہ کہنا ہے کہ سرکل افسران اور انچارج انوینسیگیشن عوام ناس کے مسائل کو میرٹ پر فوری حل کریں ایس پی ستر انوینسیگیشن لاہور منصور قمر کی سربراہی میں جہور ٹون پولیس کی کار روائی چند روز قبل تیرہ سالہ بچے معظم علی کو اگواہ کرنے والا ملزم طاہر عباس گرفتار مگوی باہی فاظت بازیاب ملزم طاہر عباس تیرہ سالہ بچے معظم علی کو جنسی زیادتی کی نیے سے گواہ کر کے اپنے کوارٹر ٹھوکر نیاز بیک لے گیا تھا انوینسیگیشن پولیس جہور ٹون نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا ایس پی انوینسیگیشن لاہور کی طرف سے بچے کی باحفاظت بازیابی اور ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو اشابات ایس پی انوینسیگیشن موڈل ٹون لاہور ایس پی مزفر کی سربراہی میں گل برک پولیس کی کار روائی ڈیکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے دو ملزمان یاسر عرف یاسری اور عبداللہ گرفتار گرفتار ملزمان سے موبائل فانس نقضی اور وارداتوں میں استعمال ہونے والی موٹر سائیکل برامت ایس پی انوینسیگیشن لاہور کی طرف سے گینگ کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو اشابات انوینسیگیشن پولیس کورٹ لکپت لاہور نے دورانے ڈیکیتی ساٹھ سالہ بزرگ خاتون کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا پولیس نے خاتون کے سگے بھتیجے نئی بٹ اس کی سالی زہدہ عرف ننی کو آشنا ساجد سمیت گرفتار کر لیا دورانے تفتیش ملزم نئی بٹ نے اطرافے جرم کیا کہ اس نے اپنی پپو رکسانہ بی بی کے گھر ڈیکیتی کا منصوبہ بنایا تھا بعد ازا سالی زہدہ کا آشنا ساجد بھی ڈیکیتی کے منصوبے میں شریک ہو گیا ملزمان کے گھر سے چھ لاکھ روپے نکدی، تلائی زیورات، گھڑی اور پسٹل لوٹ کر فرار ہو گئے تھے ملزمان نے دورانے ڈیکیتی شناخت ظاہر ہونے کے ڈر سے مقتولہ کو گلہ دبا کر قتل کر دیا تھا ملزم نئی زہدہ عرف ننی اور آشنا ساجد سے چار لاکھ روپے نکدی اور تلائی زیورات برامر کر لیا گئے ہیں واردات میں ملوث دگر ملزمان محسین اور امتیاز کی گرفتاری کے لیے ریٹس کیے جا رہے ہیں ایس پی اقبال ٹاؤن انویسٹگیشن لہور نوید ارشاد کی سربراہی میں نوہ کورٹ پولیس کی کا روئی معمولی تلخ قلامی پر شہری اسلام کو قتل اور اس کے بھتیجے کو زخمی کرنے والا ملزم مظہر علیہ السلام عرف لمبہ گرفتار ملزم مظہر علیہ السلام نے ساتھی اسلام مغل کے ہمراہ معمولی تلخ قلامی پر دن دہاڑے شہری اسلام پر فائرنگ کر دی تھی ملزمان کی فائرنگ سے چالیس سالہ شہری اسلام موقع پر جام بھت جبکہ اس کا بھتیجہ حمزہ شدید زخمی ہو گیا تھا ملزمان قتل کی واردات کے بعد فائرنگ کے ذریعے شدید خوف و حراس پھیلاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے تھے ملزم مظہر علیہ السلام عرف لمبہ کے ساتھی ملزم اسد مغل کی گرفتاری کے لیے ریٹس کیا جا رہے ہیں لاہور انیسٹیکشن پولیس جوہر ٹاؤن کا اشتہاری ملزمان کے خلاف ٹریک ڈاؤن اقدام قتل کی واردات میں آٹھ سال سے لاہور پولیس کو مطلوب دو اشتہاری ملزمان سلیمان اور گفار گرفتار اشتہاری ملزمان دوہزار تیرہ میں اپنے بہنوئی مرزا ریاض بے کو فائرنگ سے شدید زخمی کر کے روح پوش ہو گئے تھے ایس پی صدر انیسٹیکشن منصور کمر کی طرف سے اشتہاری ملزمان کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو اششابہ ٹی پی او کارا عمر سعید کی ہدایت پر ڈی ایس پی دپالپور کی زیرے نگرانی منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن حجرہ شاہ محکیم پولیس نے شراب کی بھری ہوئی گاڑی پکڑ لی آصف نامی گرفتار ملزم کے قبضے سے تقریباً آرسو لیٹر دیسی شراب برامت ملزم شراب کی کینیا کار میں لوڈ کر کے سپلائی کے لیے لے کر جا رہا تھا ملزمان کے خلاف مقدمہ درج مزید تفتیش کا آغاز یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپٹیرز اور خبروں کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ریب سائٹ www.psea.tv ہماری ریب سائٹ